مفتی قفیت اللہ شاکر والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ فرض علیکم حبابی بکر وعمر وعثمان وعلي کما فرض اللہ السلاة والزکاة والسوم والحج ومن ابغذ منهم واحدا فلا سوم له ولا زقاة له ولا صلاة له ولا حج او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات آج کی عظیم الشان فقید المثال اور تاریخ ساس عظمت صحابہ وآل بیت رزوان اللہ علیہ مجمعین کانفنس جو الحمدللہ کامیابی کی طرف رمادمہ ہے اللہ کی توفیق سے رب کے حضل سے مسلک حقہ کے علامہ اکرام خطابہ اعظام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے اور اس کانفنس کے میزمان جن کی زیر صدارت زیر قیادت یہ کانفنس میں نقاط پذیر ہے حضرت مولانا کاری محمد افضل عزیزی صاحب اللہ رب العزت ان کی جہود تیبہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے الحمدللہ کاری القرآن حافظ الحدیث حضرت مولانا کاری محمد اکبر عزیز صاحب مطان اللہ بے طول حیاتہی آپ کے سامنے جلوہ فروز ہے میں اپنی بات کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی جولیوں کی زینت کرنے والا ہوں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ واجمعین اور اہلِ بیعتِ اطحار رضوان اللہ علیہ واجمعین آپس میں بڑی محبت انشیت عقیدت بحمی پیار کے رشتے میں چڑے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے صحابہ اکرام اہلِ بیعتِ اطحار آپس میں محبت کرنے والے کفر پہ بجلی بن کر برسنے والے اور آپس میں پھول کی طرح خوشبو بن کر ایک دوسرے کو موتر کرنے والے آج کالی زبان والا کالے دل والا کالے لباس والا تاریخ کی جوٹی روایات کا سہارہ لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ واجمعین اہلِ بیعتِ اطحار رضوان اللہ علیہ واجمعین حضرت ابو بکر جنابِ علی المرتضی جنابِ ابنِ عمر حسین ابنِ علی ابنِ ابو بکر صدیق اور ابنِ حیدرِ کرنار ان کے درمیان آج دوری کی بات کرتا ہے خلیج کی بات کرتا ہے لڑائی کی بات کرتا ہے کشت و خون کی بات کرتا ہے جنگ و جدل کی بات کرتا ہے حضرات تاریخ کی روایات چوٹی ہو سکتی ہے ساکر کا بیان غلط ہو سکتا ہے کالی زبان والے کی بات غلط ہو سکتی ہے رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا رب فرماتے ہیں وہ آپس میں رحمدل تھے الحمدللہ رب کا قرآن کہتا ہے ابو بکر اور علی رحمہ اور بینہم عمر اور علی رحمہ اور بینہم عثمان علی رحمہ اور بینہم معاوی علی ابن عمر حسین رحمہ اور بینہم عائشہ و حفظہ رحمہ اور بینہم فاطمہ امہ حفیبہ رحمہ اور بینہم اہلِ بیت اور صحابہ رب کا قرآن کہتا ہے رحمہ اور بینہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمیں شکھلائی ہے اہلِ بیت کی محبت آپ کی اطرت کا پیار آپ کی اولاد کی عقیدت آپ کی آل کی محبت حضرتِ شدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ دورِ شدیقی ہے مسجدِ نبوی ہے مدینہ منورہ ہے عَلَا عَلَا عَنْ قَابِلْ مَدِينَةِ مَلَائِكَا لا يَدْ خُلُوا حضرتِ شدیقِ اکبر اپنا بازو اپنا ہاتھ مبارک حیدرِ کررار کے کندے پر رکھا ہوا مسجدِ نبوی سے باہر آئے فرائی الحسن جل ابو ماشر بیان کیا دیکھا حضرتِ حسن ابن علی رضی اللہ عنہما بجوں کے ساتھ خیر رہے ہیں حضرتِ شدیقِ اکبر آگے بڑے حضرتِ حسین کو حضرتِ حسن کو اٹھایا پیشانی پہ بوسا دیا اپنے سینیشے لگایا اور زبان سے کہا بے عبی انتہ شبیہم بن نبی و لیسا شبیہم بے علی ان والی ان جزہ کو حضرات یہ ہے محبت اہلِ بیعت کے سواق صحابہِ کرام کی یہ محبت ہے صداقت کے تاجدار کی سرور کائنات کے پیارے نوستہ کے ساتھ کندوں پہ اٹھایا پیشانی پہ بوسر دیا اپنے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا حسن تجھ پہ ابو بکر کا باب قربان ہو ابو بکر کی ماں قربان ہو حسن تجھ پہ میرے ماں باب قربان ہو اور فرمایا علی مبارک ہو یہ لخت جگر آپ کا یہ بیٹا آپ کا نورِ نظر آپ کا محبت کا مرکز اور محور آپ کی نگاہ کا مگر صورتحال یہ ہے ان کی شکل ان کا چہرہ ملتا ہے تو میرے آقا اندہ آقا انہمدار مدنی تاجدار محمدِ مصطفیٰ سے ملتا ہے یہ بیٹا آپ کا شبی سرور کائنات کی ہر رات اور اہلِ حدیث کی اہلِ بیعت کے ساتھ محبت یہ ہے اہلِ حدیث کیا امام شیخ الاسلام حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالیٰ ارساد فرماتے ہیں من قتل الحسین او آنا علی سالکا او نجیہ بسالکا فعلیہ لعنت اللہی والملائکتی والناشی اجبائی حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں لوگوں جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا ان کی شہادت میں اس نے معاملت کی یا ان کی شہادت پہ خوش ہوا راضی ہوا اس پہ اللہ کی لانت ہے اللہ کے فرشتوں کی لانت ہے اور جہان کے سارے ایمان والوں کی لانت ہے یہ اہلِ حدیث کا فتوہ ہے شیخ الاسلام کا فتوہ ہے سرِ خیلِ اہلِ حدیث کا فتوہ ہے اور حضرات الحمدللہ اہلِ حدیث سرورِ کائنات کو اپنا امام مانتے ہیں رہنماں مانتے ہیں مقتداء مانتے ہیں سرورِ کائنات کی ذاتِ گرامی کو اپنا مرشبِ کامل مانتے ہیں اور حضرات ہم نے آقا کے ہوتے ہوئے نہ کسی کی امامت کی بات کی نہ کسی کی ثقاحت کی بات کی نہ کسی کی خطابت کی بات کی اور حضرات جن کی طرف ہمیں منصوب کیا جاتا ہے جھوٹ بول کے سازش کر کے کہ یہ ماننے والے ہیں حضرتِ امام محمد بن عبدالبہ نجدی رحمت اللہ تعالیٰ کے حضرات وہ مجدد ہیں دین کے وہ دین کے دائی ہیں توحید کے دائی ہیں سرورِ کائنات کی سنت کا احیاء کرنے والے ہم نے ان کو اپنا مقتداء نہیں بلکہ آقا کہو رحمہ نہ ہے حضرات اگر ان کی طرف نسبت کی جائے تو حضراتِ گرامی حضرتِ ابنِ عبدالبہ رحمت اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العصد نے چھے بیٹی عطا فرمائی ایک بیٹی عطا فرمائی ہماری محبت دیکھو حضرتِ امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ ان کے ایک بیٹے کا نام ہے عبراہیم دوسرے کا نام ہے عبداللہ تیسرے کا نام ہے جعفر چوتھے کا نام ہے علی پانچوے کا نام ہے حسن چھٹے کا نام ہے حسین اور ایک رب نے بیٹی دی حضرتِ امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا نام آقا کی بیٹی کے نام پہ فاطمہ رکھا ہے الحمدللہ سمب الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام اور اہلِ بیتِ اتحار کی زندگی کو ان کی سیرت اور کردار کو مشل را بڑانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاهُ الْمُدِئِ